مکھے منتری ندیش کمار جی نے کبھی ضرورت ہی نہیں سمجھی کہ بیہار میں نویش لائے تھا یہی سوچ بیہار پس بیہاری پس سکتا ہے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ بیہار میں انفرسٹرکچر ڈیبلف ہو بیہار پوری طریقے سے اپرادیوں کی گرفت میں اور ایسے میں جب بیہار پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے تو ہمارے مکھے منتری ممبئی کی چتہ کر رہا ہے جو مکھے منتری یوہاں ویرو دی ہوں اور ہیں بھئیہ وہ یوہاں ویرو دی مکھے منتری نے پچھلے اٹھارہ سالوں میں یوہاں کے لیے کیا کیا بتائیں مکھے منتری بیہار میں ایک یوہاں آئے ہو تک انہوں نے نہیں کھولا تب ایک مکھے منتری دس لاکھ روزگار کی بات کرتے ہیں ایک کلم سے تو مکھے منتری اس پہ اور بڑھ کر دعویٰ کرتے ہیں دس لاکھ کیا بھئیہ ہم بیس لاکھ دیں گے بیس آدمیوں تک کو انہوں نے نوکری نہیں دی دو میسائل نیتی آپ نے ہٹائی دوسرے راجیوں سے لوگ آ رہے ہیں کیا ویبستہ کی آپ نے کیا یہ بیہار کی چھوی دوسرے راجیوں میں دکھانا چاہتے ہیں کیا آپ کے راجے میں رہنے، ٹھین، ٹھینے، کھانے تک کی ویبستہ نہیں ہے بیہار کے بھوشے کے ساتھ کھلوار ہو رہا ہے اسی لئے ہم ان کو یوہا ویرو دی بولتے ہیں مکھے منتری جاتی کی راج نیتی میں تو علشتے ہیں اور علجاتے ہیں پر ضرورت ہے یہاں پر جات سے اٹھ کر جماعت کی بات کرنے ہم لوگوں کو بیہار میں بہتر سکشہ چاہیے بیہار میں ہی روزگار کے افسر چاہیے بیہار میں ہی ادیوک کھلے ایسی ویبستہ چاہیے اور جو سرکار ہم لوگوں کو یہ ویبستہ نہیں دے گی اس سرکار کو بدلنا بھی بیہار کے یوہاں کو آتا ہے دو ہزار چودہ میں بیہار کا سب سے بڑا یوگدان رہا ہے کیند سرکار کو بنانے میں اور اس سے بڑا یوگدان دو ہزار انیس میں رہا ہے اور اس سے اور بڑا یوگدان جو ایک سیٹ پچھلی بار بیہار میں چھوٹ گئی تھی چالس میں سے ان چالس جیتے تھے وہ بھی سیٹ آپ دیکھیں گے اس بار نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں لائے بیہار میں ہوں آپ کے ساتھ ڈیعم placed میں ان کا سواگت کیا گیا ہے دیکھیں کس طریقے سے جس طریقے سے سکتی پانڈے یوبا ہیں اور یوبا چہرہ کے ساتھ جس طریقے سے وہ جانے جاتے ہیں اس کو لے کر لوگ جن شکتی پارٹی رام بلاس نیرانتر پارٹی کے وستار کو پراتمکتہ دینے کا پریاست کیا جا رہا ہے ہم لوگ بھی اس پریاست میں ہیں کہ کس طریقے سے سنگٹھن کو اور مضبوط کیا جائے اور لوگ جن شکتی پارٹی رام بلاس کے جانہ دھار کو اور مضبوط کیا جائے اس کرم میں ہر وہ وقتی جو لوگ جن شکتی پارٹی رام بلاس کی نیتیوں میں ہمارے صدحانتوں میں وشواس رکھتی ہے ان کو پارٹی کے ساتھ جوڑنا پارٹی کی نیتی بیہار فرس بیہاری فرس کے پرچار پرسار میں ان کو ایک اہم ذمہ داری دینے کا کام پارٹی کرتی آ رہی ہے پارٹی کا راشتی عدیقش ہونے کے ناتے یقیناً میرے لیے خوشی اور گرد کی بات ہے کہ ایسے لوگ پارٹی کے ساتھ نیرنتر جڑتے جا رہے ہیں جو بیہار فرس بیہاری فرس میں وشواس رکھتے ہیں جو آنے والے سمیں میں بیہار کو ایک وقصت راجے بنتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں اور اس وشت راجے کو بنانے کے نرمان میں اپنا اہم یوگدان دینا چاہتے ہیں اور خاص طور پر ایسے یوہ ساتھی جو جات پاہ دھرم مذہب سے اٹھ کر بیہار کو فرس اور بیہاریوں کو فرس بنانے کی سوچ رکھتے ہیں اسی کرم میں آج پارٹی کے لئے یقیناً یہ خوشی کی بات ہے ان سے ان کے پریوار سے ہم لوگوں کا ایک لمبا رشتہ رہا ہے میں بات کر رہا ہوں یہاں پہ ہمارے چھوٹے بھائی شکتی پانڈے جی کی جس پریوار سے یہ آتے ہیں ان کے پتا جی کسی پہچان کی ان کو ضرورت نہیں ہے تو نہ پانڈے جی کے سبوت رہیے ہوئے ان سے ہمارا ہمارے پتا جی ایک لمبا پاریوارک رشتہ رہا ہے ہمارے چھوٹے بھائی ہونے کے ناتے ان سے بھی ایک لمبا سمبند ہمارا رہا ہے اور نرنترتہ میں انہوں نے پارٹی کی نیتیوں کا پارٹی کے سدھانتوں کا انہوں نے سمرتن کرنے کا انہوں نے کام کیا رہ رہ کر بھرپس بیہاری فرس کو لے کر کئی سجاب بھی ان کے دوارہ دیئے گئے آج میرے لیے یقیناً ایک گرم کی بات ہے کہ آج اپچارک طور پر پارٹی کی سدھ ستا شکتی جی گرہن کرنے جا رہے ہیں اور نہ صرف یہ بلکہ ان کے ساتھ ایک بڑی سنکھیا میں ان کے تمام ساتھی مطر سمرتک وہ بھی پارٹی کی سدھ ستا گرہن کر رہے ہیں آنے والے دنوں میں ایک بڑا کارکرم بھی ان کے دوارہ آئیوجد کیا جائے گا جس میں بیہار فرز بیہاری فرز کو اور زیادہ گھر گھر تک پہنچانے کا پریاس کیا جائے گا ہمیشہ میں نے کہا ہے اور مانا ہے اس بات کو بیہار ایک یوہ پردیش ہے ایک بڑی آبادی بیہار میں یوہوں کی ہے اور جب تک یوہوں کو صحیح مارک درشن نہیں ملے گا تب تک جس طریقے سے بیہار سے یوہوں کا پلائین ہوتا رہا ہے یہ ایسے ہی ہوتا رہے گی اور آج کی تاریخ میں کسی بھی سرکار کے لئے یہ بہت بڑی چنتہ کا بشہ ہونا چاہیے کہ جب آپ کے بیہار کا بھوشش بیہار چھوڑ کر دوسرے پردیش جاتا ہے تو یہ کسی بھی راجے کے لئے ایک چنتہ کی بات ہوتی ہے جو بھوشش اپنے پردیش میں رہ کر اپنے پردیش کی بہتری کے لئے کام کر سکتا ہے وہی بھوشش دوسرے راجوں میں جاتا ہے اب ایک کچھ سمیں پور ہریانہ میں ہم لوگوں نے ایک کارکرم کیا تھا اگر وہ تصویریں آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گے اپنے شوشل میڈیا پلائٹفارم پر وہ تصویریں وہاں کے ویڈیوز ہم نے ساجہ کیے تھے ہریانہ میں جس بھاری سنکھیا میں وہاں پر رہرے بیہاریوں نے آ کر بیہار پس بیہاری پس کا سمرتن کیا اور نہ صرف سمرتن بلکہ ان لوگوں نے اپنی ویڈنا اپنا دکھ بھی پرکٹ کیا کوئی نہیں چاہتا آج کی تاریخ میں اپنا گھر پریوار ماتا پتا دادا دادی چاچا چاچی رشتے دار دوست کو چھوڑ کر دوسرے پردیشوں میں جاتے ہیں پر جس طریقے سے بیہاری آج کی تاریخ میں راج سرکار کی گلت نیتیوں کی وجہ سے مجبور ہے پلائن کر کر دوسرے پردیشوں میں جانے کے لئے سکشہ کے لئے جاتے ہیں روزگار کے لئے جاتے ہیں کوٹا میں جاتے ہیں آج بھی کوٹا میں پڑھنے والا بیہاری پڑھانے والا بیہاری ادھکانچ سیکشک سنسانوں کے مالک وہاں میں بیہاری پر ویوستہ راجستان کیوں یہ ویوستہ پٹنا میں نہیں ہو سکتی مظفر پور میں نہیں ہو سکتی بھاگل پور میں نہیں ہو سکتی بیہار کے الگ الگ جلوں میں نہیں ہو سکتی پر اس دشاں میں کوئی بات ہی نہیں کرتا ہے چندہ کا وشہی ہے جس مکہ منتری نے اپنی سرکاری یوجنا میں نلی گلی رکھاؤ نل جل رکھاؤ سوچئے کیا اس پردیش میں کبھی انفرسٹرکچر ڈیبلپ ہو سکتا ہے کیا اس پردیش میں کبھی آئی ٹی جوب آ سکتے ہیں آئی ٹی سیکٹر کھل سکتا ہے آپ کی پرادمکتاؤں میں ہی نہیں ہے بھئے آگرے در دیکھ لیجئے ابھی کل برسوں بھی آگرے ساجہ ہوئے ہیں کہ جو دوسرے دیشوں سے جو نویش ہا رہا ہے وہ ادھیکانچ میکسیمم اتر پردیش بیہار کا بھگل کا راج ہے وہاں جا رہا دیش کے اور پردیشوں میں جا رہا ہے پر اسی میں بیہار کا نام نا کے برابر اوہ سوچی میں انتن پاہیدان تک پہ نہیں ہے کیونکہ بیہار چرچہ میں ہی نہیں ہے کسی نویش کو نہیں بکہ مندری ندیش کمار جی نے کبھی ضرورت ہی نہیں سمجھی کہ بیہار میں نویش لائے تھا یہی سوچ بیہار پرس بیہاری پرس سکتا ہے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ بیہار میں انفرسٹرکچر ویدیشی نویش بیہار میں لائے جائے دوسرے پردیشوں سے دیش کی جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں وہ بیہار میں آ کر نویش کریں بیہاریوں کی ہی ہتیا ہو جاتی ہے وہاں بے دوسرے راجیے کے لوگ کیوں آئیں گے بھائیہ نویش کریں نیلیش مکیہ جی کا ابھی ہم لوگوں نے دیکھا کس طریقے سے ان کی ہتیا کر دی گئے دن دہاڑے اپرادیوں کا منوبل دیکھیں بھائیہ دن دہاڑے آپ کے اوپر آ کر گولی داگ دی جاتی ہے سات سات راؤن سات راؤن فائرنگ ان کے اوپر ہوئی ہے تو یہ درشادہ ہے کہ بیہار پوری طریقے سے اپرادیوں کی گرفت میں اور ایسے میں جب بیہار پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے تو ہمارے مکھے منتری ممبئی کی چتہ کر رہے کہ وہاں پر بھائیہ ان کو سیوجک بنایا جائے گا کی نہیں بنایا جائے گا تو جس مکھے منتری کی پراتمکتہ میں بیہار نہیں ہے جو مکھے منتری اور اس بات کو کہنے میں ہم کو کہیں کوئی پریز نہیں ہے جو مکھے منتری یوہا ویرو دی اور ہیں بھائیہ وہ یوہا ویرو دی مکھے منتری نے پچھلے اٹھارہ سالوں میں یوہاں کے لئے کیا کیا بٹائیں مکھے منتری بیہار میں ایک یوہا آیوگ تک انہوں نے نہیں کھولا ایک ایسا پردیش جہاں پر سب سے بڑی آبادی یوہاں کی ہیں لگوک ستر پچھتر پردیشت آبادی ایسی ہیں جن کی آیو پہنتیس وقت سے کم ہے اور ایسے میں بیہار میں یوہاں کے لئے نہ آپ سکشا دیتے ہیں نہ آپ روزگار دیتے ہیں اور جب وہ یوہاں دوسرے پردیشوں میں جاتا ہے تو وہاں پر ادیمی بن کر وہ سو پچاس لوگوں کو روزگار دینے کے قابل ہو جاتا ہے پر ایسے میں اپنے ہی پردیش میں وہ یوہاں کچھ نہیں کر پاتے ہیں اور ان کے لئے کیا نیتی مکھے منتری بناتے ہیں کوئی نیتی نہیں بڑے بڑے دعوے مکھے منتری دس لاکھ روزگار کی بات کرتے ہیں ایک کلم سے تو مکھے منتری اس پہ اور بڑھ کر دعویٰ کرتے ہیں دس لاکھ کیا بھئیہ ہم بیس لاکھ دیں گے بیس آدمیوں تک کو انہوں نے نوکری نہیں دی بہالی کی پرکریاں میں حالات دیکھ لیجے ڈومس آئل نیتی انہوں نے ہٹائی کیا ویبستہ کی انہوں نے یہاں پر جو لوگ پرکشہ دینے جا رہے ہیں ان کے لئے کیا ویبستہ کی گئی کہاں ہے بھئیہ آپ کا انٹیلیجنس کہاں ہیں آپ کی ایجنسیز کیا آپ کو نہیں بتا کہ پردیش بھر سے الگ الگ جلوں سے لوگ آئیں گے کیسے آئیں گے کیا ہوگا کہاں پر اگزام دیں گے کہاں ان کے رہنے کی ویبستہ ہوگی کس طریقے سے جانوروں کی طرح ریلوے سٹیشن پر وہ لوگ نیچے سڑک پر سونے کے لئے وہ لوگ مجبور ہیں اور یہ لوگ بیہار کے بھوشے نرماتہ ہیں خود ان کا ورطمان مکہ منتری جی نے بد سے بدتر کر دی دومس آئل نیتی آپ نے ہٹائی دوسرے راجوں سے لوگ آ رہے ہیں کیا ویبستہ کی آپ نے کیا یہ بیہار کی چھوی دوسرے راجوں میں دکھانا چاہتے ہیں کیا آپ کے راجے میں رہنے، ٹھین، ٹھینے، کھانے تک کی ویبستہ نہیں ہے ہمارا دیش اتتی دیو بھوہ ہمارا پردیش دوسرے پردیش دیکھ لیجے بھئیہ جہاں آؤ بھگت میں خود بچ جاتے ہیں وہیں ہمارے پردیش کے مکہ منتری خود ایک نیپتی نکالتے ہیں اور اس کی بہالی کے لئے جب دوسرے پردیش سے لوگ آتے ہیں تو ان کے رہنے تک کیاں پہ ویبستہ نہیں ہوتی اسپتالوں میں ریلوے سٹیشن میں بس سنڈے پر یہ لوگ رہنے کے لئے یہ لوگ مجبور ہیں تو یہ اپنے میں درشادہ ہے کہ بیہار کا انفرسٹرچر کس طریقے سے دھوست ہونے کی کگار پر ہے اور جس طریقے سے بیہار کے بھوشے کے ساتھ کھلوار ہو رہا ہے اسی لئے ہم ان کو یوہ ویروڈی بولتے ہیں مکہ مندری جاتی کی راجنیتی میں تو علچتے ہیں اور علچاتے ہیں پر ضرورت ہے یہاں پر جات سے اٹھ کر جماعت کی بات کرنے یوہ ور کے جماعت کی بات کرنے کی ضرورت ہے اور بھائی بیہار کے یوہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہندو مسلم دلت پچھلا اگڑا پچھلا کسی سے ہم لوگوں کو کچھ لے نہ دینا ہم لوگوں کو بیہار میں بہتر سکشہ چاہیے بیہار میں ہی روزگار کے افسر چاہیے بیہار میں ہی ادیوک کھلے ایسی ویبستہ چاہیے اور جو سرکار ہم لوگوں کو یہ ویبستہ نہیں دے گی اس سرکار کو بدلنا بھی بیہار کے یوہوں کو آتا ہے بیہار کے یوہوں میں اتنی طاقت ہے اگر ہم لوگ ایک جوٹ ہو جائیں تو پردیش تو کیا بھائیہ ہم لوگوں نے کیندر سرکار تک کو ہم لوگوں نے بدلنا دو ہزار چودہ میں بیہار کا سب سے بڑا یوگدان رہا ہے کیندر سرکار کو بنانے میں اور اس سے بڑا یوگدان دو ہزار انیس میں رہا ہے اور اس سے اور بڑا یوگدان جو ایک سیٹ پچھلی بار بیہار میں چھوٹ گئی تھی چالس میں سے ان چالس جیتے تھے وہ بھی سیٹ آپ دیکھیں گے اس بار چالس کی چالس سیٹ اس بار دو ہزار چوبیس کے لوگ سبھا کے چناؤں میں بیہار دینے جا رہا اور اس میں ایک بڑی بھومی کا بیہار کے یوہوں کی ہوگی جو کی ترست ہے جاتپہ دھرم مذہب کی راجنیتی سے اب وہ وکاس کی راہ پر چلنا چاہتا ہے اور اسی قرب میں جدنے ہمارے یوہ ساتھی ہیں جو بیہار فرس بیہاری فرس میں اپنا وشواس رکھتے ہیں وہ پارٹی کے ساتھ جڑ بڑی سکیہ میں الگ الگ جلوں میں پردیش میں کل بھی ایک جواننگ کا کارکرام ہے الگ الگ چھیتروں میں پارٹی کے سنگڑن پارٹی کے جنادھار کو بڑھانے کا ہم لوگ پریاس کر رہے ہیں اور میں تمام ان ساتھیوں کا کوئی بدھائی بھی دیتا ہوں اور ان سب کا سواگت بھی کرتا ہوں یہاں پر شکٹی بھائی ہیں یہ پارٹی کے ساتھ جڑ رہے ہیں ساتھی میں آجے کمار جی ہیں وہ پارٹی کی سدہ ستہ گرینڈ کر رہے ہیں اب انہم کمار جی ہیں وہ پارٹی کی سدہ ستہ آج یہاں پر گرینڈ کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ جتنے سمرتھت ان کے ساتھی جو لوگ آج لوگ جنشکٹی پارٹی رامولاس کی سدہ ستہ اور یہ کسی پارٹی کے ادھار پر یہ اس سوچ کا سمرتھت ہے بیہار فرز بیہاری فرز کا آج مجھے تاجب ہوتا ہے کہ بیہار کی کسی پارٹی کے پاس کوئی ویجن نہیں بینا ویجن کے صرف جاتی کی راجنیتی کر کر وہ لوگ ستہ میں آگے آنا چاہتے ہیں اور جن کے پاس ویجن ہے مکہ منتری نیتیش کمار جی جو سات نشے کی بات کرتے ہیں ان کا ویجن بھی دیکھ لیتے ہیں کیا بیہار کے یواؤں کو نلی گلی بنا کر آگے لے کر جانا چاہیں گے یا نلجل دے کر وہ آگے لے کر جانا چاہیں گے اور نلی گلی نلجل میں کتنا بھرشتہ چاہ رہے یہ بھی کسی سے نہیں چھپا تو ابھی آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا ہے کس طریقے سے سواگت کیا گیا ہے جو پارٹی ہے اس میں خود چراغ پاس وان جو راشتی ادھے چون نے سواگت کیا ہے اور کہا ہے کہ ان کے آج آنے سے پارٹی مجبوط ہوگی ان کے آنے سے جو پارٹی کا آگامی جو ایجنڈا ہے وہ کافی سکسپل ہوگی ہے خاص کر کے لوگ سبح چناؤں اور بیدھان سبح چناؤں میں اس سے پارٹی کو کافی کچھ فائدہ ملنے والا ہے تو آپ اپنی رائے کیا رکھتے ہیں ٹننا پانے جی کے پوتر سکتی پانے جیس طریقے سے لوچپا رائم بلاس کی پارٹی میں سامل ہوئے ہیں اسے کتنا چراغ پاس وان کو مجبوطی ملے گی کتنا ایوان ان کے ساتھ میں آئیں گے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائی گا دوسری خبر کے لیے بن رہی لائی بیہار کے ساتھ تب تک کے لیے آپ کا شکریہ لائی بیہار یوٹیوب پر سبسکرائب اور فیس بک پر لائک ضرور کریں